اے خواجہ کتب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پی نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن تیری دید کو اپنی عید کہیں تیری دید کو اپنی عید کہیں ناظری مہترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا مذبان محمد رئیس احمد اور آج شان بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے آج عرص کی تقریبات میں سے خاص دن ہے چونکہ آج قفل کشائی کا دن ہے یعنی کہ وہ باب جنت یا بیشتی دروازہ جسے کہا جاتا ہے آج قفل کشائی ہے اس کی اور آج کی دن کا سارا سال لوگوں کو انتظار رہتا ہے صفحے اولیہ میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی کے ایک ایسی نابغہ روزگار ہستی ہے کہ جنہیں برسغیر پاکوہین میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جن کے چاہنے والے محبت کرنے والے موجود نظر آتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کا سنِ ولادت جو ہے وہ گیارہ سو تیہتر یا گیارہ سو پچھتر ہے اور آپ کے والدہ گرامی کے نام قاضی جلال الدین رحمت اللہ تعالیٰ تھا آپ نے کم عمری ہی میں یعنی کہ پانچ سال کی آپ کی عمر تھی آپ کے والدہ گرامی کا سایہ آپ کے سر سے اڑ گیا لیکن والدہ نے ایک ایسی تربیت کر کے ایک ایسا نگینہ بنایا آپ کو کہ جنہیں اللہ حرب کریم نے طویل عمر عطا فرمائی یعنی کہ نوے یا بیانوے سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر مبارک عطا فرمائی جس پر آپ نے بے شمار لوگوں کی اصلاف فرمائی اور اجہودن جیسے علاقے کو پاک پتن بنا دیا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھ لیں کہ ساتس سو اکیاسی سال ہو گئے ہیں اور ساتس سو اکیاسی سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کہ جنہیں آج بھی اسی انداز میں یاد کیا جا رہا ہے جس انداز میں آپ کی زندگی میں لوگ آپ سے محبت کیا کرتے تھے آج اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پاک پتن شریف جو آپ کا دربار مبارک ہے وہ بقہ نور نظر آ رہا ہے صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر سے لوگ وہاں حاضر ہیں اور اے آر وائی کیو ٹی وی اور اے آر وائی فیملی کی جو عقیدت ہے بابا صاحب سے وہ کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے الحمدللہ ہر سال بڑے ہی احتمام کے ساتھ وہاں لنگر کیا جاتا ہے وہاں پر فاتحہ خانی کی جاتی ہے اور اے آر وائی فیملی اور ہمارے حاجی عبدالروف صاحب جو ہیں چیئرمن اے آر وائی کیو ٹی وی اور پورے ہماری ماشاءاللہ ٹیم جو ہے وہاں موجود ہوتی ہے انشاءاللہ بہت جلد جب بہشتی کھلے گا جس وقت قفل کو شائع ہوگی تو وہ نورانی مناظر بھی آپ کا پہنچائے جائیں گے آج ہمارے پینل میں موجود شانِ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اس خصوصی ٹرانسویشن میں موجود ممتاز و معروف علم دین اللامہ مفتی محمد صحیح الرظام جدی صاحب کا خیر مقدم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف علم دین اللامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف رکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ماشاءاللہ تین سنا خان جنابِ ارشاد انجم قریشی صاحب محمد وسیم وسیع اور دانیال شیخ تینوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا چونکہ یہ صفحہ انبیاء کی بہت بڑی ہستی ہیں بہت نابغہ روزگار بزرگ ہیں اور سلسلہ چشت کی پاکستان میں سب سے بڑی گدی ہے جہاں پر عرص ہو رہا ہے یہ پندرہ روزہ عرص ہے لیکن آج کا دن جو ہے آج کی شام جو ہے وہ بہت ہی تاریخی شام ہوتی ہے کہ جب بہشتی کھلتا ہے اور سارے لوگوں کی خواہشیں ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح جو ہے اس بہشتی سے ہم گزریں اور بابا صاحب کی خدمت میں سلام پیش کریں اپنا تو آئیے بابا صاحب کے حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ سلسلہ چشت میں اور بھی دیگر ہستیاں ہیں لیکن آپ کو زہد الانبیاء کہا جاتا ہے آپ کو شیخ المشایخ کہا جاتا ہے بڑے القابات ہیں آپ کے فرید الدین کہا جاتا ہے آپ کو کیا کہیے گا حضرت بابا فرید الدین مسئول کے لنجے شکر رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آج ہر طرف ایک ہی صدا ہے حق فرید یا فرید اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ قطب فرید حق فرید یا فرید اور یہ بھی شیر مجھے یاد آتا ہے کہ جب ان کے دربار میں جاتے ہیں کہ منتوپ نظر بابا گنج شکر منتوب نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن خواجہ کتب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن تو تمام عالم اسلام کو میری جانب سے بلکہ ہم سب کی ای آر و ای کیو ٹی وی کی جانب سے تمام عالم اسلام کو بالعموم اور بالخصوص تمام ہمارے جو چشتی بھائی ہیں ان کو آج کا یہ دن بہت مبارک کرو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ سلسلہ چشت میں اگر دیکھا جائے تھوڑا سا آپ یہ سلسلہ چشتیہ کی لڑی کو دیکھیں کہ خواجہ غریب نواز سے شروع کریں تو ان کے بعد قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پھر ان کے بعد بابا صاحب پھر ان کے بعد خواجہ نظام الدین اولیہ اور مخدوم صابر کلیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تبھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی پیاری لڑی ہے اور اس میں اگر دیکھا جائے تو ہندوستان میں جہاں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا کام نظر آتا ہے کہ نوے سے پچانوے لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان فرمایا یعنی جو اوروں کے سامنے جھکتے تھے انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا کر دکھائے اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں اس علاقے میں ظاہر ہے کہ اس وقت تو یہ پورا متحدہ ہندوستان ایک ہی تھا لیکن اگر دیکھا جائے تو بعد میں اس سے الگ بننا تھا تو یہاں پر اگر سلسلہ چشت کا مرکز پاکستان میں اگر کوئی ہے تو وہ پاک پتن میں بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خان کا اور ان کا مزار شریف ہے بابا فرید الدین جنہیں سلطان الاولیاء بھی کہتے ہیں جنہیں امام الاولیاء بھی کہتے ہیں جنہیں زہد الانبیاء بھی جن کا لقب ہے یعنی کتنا آپ کا زہد و تقوی ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کی یوں سمجھ لیجی کہ پیروی میں آپ کا زہد و تقوی اتنا کہ زہد الانبیاء آپ کا لقب پھیرا اور فرید کہتے ہی اسے ہیں کہ جو یقتہ موتی ہو اسی لئے آپ کو فرید الدنیا و الدین بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا اور دین میں جو مرتبہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے منتخب شدہ بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے چونکہ آپ نے پوری حیات طیبہ میں اس ایک شیر کو اگر مد نظر رکھا جائے کہ ملک دنیا تن پرستہ را حلال ما غلام عشق و ملک لا زوال یہ دنیا کی ساری آسائشات یہ اوروں کے لئے ہوتی ہے ارے ہم تو اس کے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے ہم اس کے عشق میں ہیں تو پوری حیات طیبہ ان کے عشق میں رہے ان کی محبت میں رہے تو آج بھی دنیا اتنی صدیان گزرنے کے بعد بھی ان کو یاد کر رہی ہے اور ہم بھی یاد کرنے کے لئے یہاں جمع ہیں بہت خوبصورت الفاظ میں مفتی صاحب نے ذکر فرمایا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا اب دیکھیں ایر وائی کیو ٹی وی نے الحمدللہ اپنی سکرین کو سجا دیا ہے اور ونڈوز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے منظار مبارک دربار مبارک سے براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ روحانی مناظر نورانی مناظر پوری دنیا میں جا رہے ہیں اور پوری دنیا میں رہنے والے چشتی ہوں فریدی ہوں سابری ہوں نظامی ہوں جتنے سلسلہ چشت اہل بہشت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ سب مناظر اور سے پاک کے دیکھ رہے ہیں اور آج کا جو خاص دن ہے جو کہ قفل کشائی کا دن ہے باب جنتی ہے بہشتی دروازے کا تو اس حوالے سے وہ سب بھی منتظر ہیں ہم بھی منتظر ہیں انشاءاللہ بہت جل وہ وقت آنے والا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے علماء حضرات ہمارے دمائن موجود ہیں تو میں مفتی احسن نوید نیازی صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ نے بہت اچھے اجمالی انداز میں مختصر جامع انداز میں گفتگو فرمائی آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے کو اللہ نے بڑی طویل عمر آتا فرمائی نوے یا بیانوے سال جیسا کہ تو آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ تبلیغ دین لوگوں کے اصلاح کے لیے یہ جو آپ کی زندگی کا پہلو ہے انداز میں کیا سبق دے رہا ہے سوال بسم اللہ الرحمن الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد علیہ وآلہ صحبی عبارک وآلہ وسلم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحم اللہ کے کیا کہنے کیا بات آپ یہ دیکھیں کہ وہ خود فرید الدین ہیں ان کے والد جمال الدین ہیں ان کے مرشد قطب الدین ہیں اور مرید و خلیفہ جو ہے نظام الدین اور علاو الدین ہیں یعنی دادا پیر بھی مہین الدین یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جتنی نسبتیں ہیں وہ ساری کی ساری نسبتیں دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور دین کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی ہیں کہ ان کے دادا مرشد مہین الدین دین کے مددگار ان کے شیخ کتب الدین ہیں وہ دین کے کتب ہیں کتب کسے کہتے ہیں چکی جو گھومتی ہے نا جس کیل کے گرد اس کیل کو کہا جاتا ہے کتب تو کتب الدین ہیں یعنی ہندوستان کے اندر برے صحیح پاک و ہند کے اندر دین کی تبلیغ میں جو مسائی جمیلہ ان کی ہیں تو اس نے انہیں یہ حیثیت دے دی ہے گویا وہ کتب الدین ہے یعنی دین کی چکی کو انہوں نے یہاں گوایا ہے اس جگہ پر پھر بابا فرید الدین تو فرید الدین ہے فرید تو یکتہ ہیں جیسے فرید کا معنی ہوتا ہے یکتہ یعنی فرد فرید ہیں بلکل وہ خود فرد فرید بھی ہیں وہ خود در فرید بھی ہیں وہ یکتہ اور یگانہ موتی ہیں ان کے والد جمال الدین ہیں دین کا جمال ہیں آپ کے والد بھی عالم تھے عالم بھی تھے اور بقاعدہ قاضی بھی تھے حضرت جمال الدین سلیمان رحمہ اللہ پھر آپ کے جو مرید اور خلیفہ ہیں حضرت اللہ الدین صبر کلیر اللہ الدین الا مانا ہوتا ہے بلندی دین کی بلندی اور نظام الدین دین کا نظام کہ انہوں نے دین کے نظام کو آگے پھیلائے چلایا ہے تو بابا فرید الدین گنجے شکر رحمہ اللہ کی شخصیت کو ہم دیکھیں اور پھر اس کے بعد ان کے مریدوں کی شخصیت کو دیکھیں ان کے شیوک کی سارا خانوادہ آپ کا وہ تبلیغ دین میں ہماتن مستغرق نظر آتا ہے ہمیں بہت ہی خوصورت نظر بیان فرمارے تھے ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد آزر ہوں گے شان بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی یہ خصوصی ٹرانسفیشن جاری ساری ہے اور آج کی تقریب جو ہے قفل کشائی کی تقریب جو ہے اور دیگر جو روحانی نورانی مناظرت بابا فرید دین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے دربارے اقدس پاک پتن شریف سے ہم براہ راز دکھا رہے ہیں یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا ایک وقفہ وقفے کے بعد آزر ہوتے ہیں ہمارا ساتھ رہیے سبحان اللہ سبحان اللہ شان بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس خصوصی نشریات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسے کہ قبلہ مفتی شہل ازمجدی صاحب نے فرمایا بہت ہی خوبصورت باقی فرمائی کہ آج حق فرید یا فرید کی صدایں بلند ہو رہی ہیں اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ قتب فرید حق فرید یا فرید کی صدایں بلند ہو رہی ہیں نظر نظر بسا ہوا ہے حق فرید یا فرید نظر نظر بسا ہوا ہے حق فرید یا فرید زبان زبان یہی صدا ہے حق فرید یا فرید زبان زبان یہی صدا ہے حق فرید یا فرید وہ دل برے معین دین وہ جانشین قدب دین وہ شاہ باز مصطفیٰ ہے حق فرید یا فرید بنے ہیں سابر و نظام آپ کی نگاہ سے بنے ہیں سابر و نظام آپ کی نگاہ سے کہ باغ چشت یوں سجا ہے حق فرید یا فرید کہ باغ چشت یوں سجا ہے حق فرید یا فرید درے بہشت کھلتے ہی سب آ گئے ہیں وجد میں اب تھوڑی دیر بعد وہ منظر ہوگا کہ آپ دیکھیں گے درے بہشت کھلے گا اور سب وجد میں ہوں گے اس وقت جتنے سکرین پر دیکھنے والے ہیں سب اپنی اپنی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں اس نیک ولی کی کے وسیلے اور واسطے سے اللہ کی بارگاہیں پیش کریں گے درے بہشت کھلتے ہی سب آ گئے ہیں وجد میں درے بہشت کھلتے ہی سب آ گئے ہیں وجد میں سب ہی نے بڑھ کے یہ کہا ہے حق فرید یا فرید سب ہی نے بڑھ کے یہ کہا ہے حق فرید یا فرید فرید کا غلام ہو کے گر پڑے نہیں نہیں فرید کا غلام ہو کے گر پڑے نہیں نہیں غلام ان کا بولتا ہے حق فرید یا فرید غلام ان کا بولتا ہے حق فرید یا فرید نظر نظر بس ہوا ہے حق فرید یا فرید زبان زبان یہی صدا ہے حق فرید یا فرید آئیے حق فرید یا فرید کی صداوں میں جس طرح علومہ حضرات نے ہماری رانمائی فرمائی بابا صاحب کے حوالے سے ہم چلیں گے اگلے اپنے عقیدت کی جانب اور ہمارے ساتھ ارشاد انجم قریشی صاحب تشریف فرمائے جو کہ بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں رشتے تمام تو رشتے سارے جہان سے ہم رشتے تمام تو اڑھ سارے سارے جہان سے ہم وابستہ ہو گئے ہے سارے ہم سرکار آپ خود ہی کرم سے نواز دیں سرکار آپ خود ہی کرم سے نواز دیں کچھ عرض کر سکیں گے نہ اپنی زبان سے ہم کچھ عرض کر سکیں گے نہ اپنی زبان سے ہم ہم ہیں غلام کے غلامی پیناس ہے ہم ہیں غلام کے غلامی پیناس ہے پہچان جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم پہچان جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم حق کر سکیں گے عطا جو سنائے حضور کا سنائے حضور کا ایسی زبان ایسی زبان لائے تو لائے کہاں سے ہسے تو لائے کہاں سے خوام کیاں سے حضور کا اسی زبان صور پہمہ لائے جائے لائے لائے کیاں سنائے وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آنس تازم خالقی نرے حضور اگر ہو گیا نصیب دونوں جہان لے کے اٹھیں گے وہاں سے ہوں دونوں جہان لے کے اٹھیں گے وہاں سے ہوں بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خالد محمود خالد نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا ناتیہ کلام پیش کیا گیا اور جیسا کہ آپ فوٹیجز دیکھ رہے تھے لائیو جو ہے اس وقت اور شریف کے بابا فریدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے دربار ریزی وقار سے تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ممتاز و معروف ہمارے ساتھی کمپیر جناب قاری یونس قادری صاحب اس وقت دربارے بابا فرید ہیں اور وہاں کے نورانی روحانی مناظر بھی بتائیں گے اور وہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان کا بھی تعرف کرائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قاری صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب قبلہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مقالمہ کروں گا اچھا وہاں کے تاثرات بتائیں الحمدللہ اس وقت یقیناً یہ وہ بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اس وقت ہر ظاہر کی اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کیا فرمائے گا جی رئیس بھئی الحمدللہ ہماری اس وقت خوشبختی ہے کہ ہم در فرید پہ حاضر ہیں اور ہمارے لئے بہت بڑا شرف ہے بہت بڑا عزاز ہے ماشاءاللہ سات سو ایکائش سما ایکائش سما یہ عرص مبارک ہے اور پندرہ روزہ تقریبات ہیں اور یہ پورے پاکو ہند کے اندر آپ دیکھیں اتنی لمبی تقریبات یہ زہد الانبیاء شیخ بحر وبر شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ تعالی کے آستانے پر ہوتی ہیں اور آج انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جس طرح آپ مناظر دیکھ رہے ہیں ہماری کیمرہ دکھا رہا ہے کہ یہاں جمع غفیر ہے اور جدر نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں اشاقہ نے مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ مشائق علماء نقابہ قررہ اور کریم آقا علیہ السلام کے غلام پوری دنیا سے کشاں کشاں الحمدللہ ذر فرید پہ حاضر ہیں اور رئیس بھائی ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ حضور قبلہ جو دیوان صاحب ہیں اور جو سجادہ نشین ہے الحمدللہ وہ رسومات کا آغاز کریں گے اور پوری دنیا کی نظریں جو اس وقت ہیں وہ بہشتی دروازے پر لگی ہیں اور سب منتظر ہیں کب وہ دروازہ کھلے اور رحمت کی بہار آئے رحمت کا نور آئے اور ہم اس سے گزر کر یہ سعادت اصل کریں اور سب کی نظریں جو ہے اس وقت بہشتی دروازے پر لگی ہیں الحمدللہ یہ اشاقان مصطفیٰ کے جمع غفیر ہے اور رئیس بھائی الحمدللہ میرے ساتھ یہاں پر ہمارے جو کافلہ سالان ہیں جناب عزت ماہ محترم مقام محمد عمر فیاضی صاحب میرے ساتھ جلوہ فرما ہے اور ہمارے پاکستان کا بہت بڑا نام عالمی شہر دیافتہ صناخان مصطفیٰ محترم محمد فاروق محروی صاحب جلوہ فرما ہے اور حضور کی آل کے شہزادے سید عرباز حسین شاہ صاحب جلوہ فرما ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ناتخانی کے لئے بڑھوں اور حضور کے صناخانوں کو پیش کروں تاکہ ان کی پر نورہ بازیں حاضری بھی ہو جائے ان کی ہمارے مہمانوں کی حاضری بھی ہو جائے بابا صاحب میں ان کی اور ہم اپنے ناظرین سے بھی بلکل جڑے رہے ہیں بسم اللہ الحمدللہ تو میں سب سے پہلے ہمارے درمیان جناب محتر محمد فاروق محروی صاحب جلوہ فرما ہے بسم اللہ الحمدللہ اور یہ ہمارے وہ ساتھی ہیں کہ جب سے قبلہ حاج عبدالعوف صاحب اللہ پاک انہوں صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے جب سے وہ یہاں تشریف لاتے ہیں ہمارے فاروق محروی صاحب بھی ان کے ساتھ کشاں کشاں سفر کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں میں فاروق محروی صاحب سے غزارش کروں گا بارگاہ رسالت معاب علیہ السلام میں عقیدت اور محبت کا خراج پیش کریں بسم اللہ بسم اللہ سب سے پہلے میں تمام احباب کو حاضرین و ناظرین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بابا صاحب کی پروغار تقریب پہ انشاءاللہ اللہ پاک بابا صاحب کے صدقے ہم سب کی بگڑی بنا دے بسم اللہ تمام حضرات محبت کے ساتھ درود پاک کا نظرانہ پیش کریں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میری زندگی کا تجھ سے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آزدہ سلامت تیرا آزدہ سلامت تیرا آزدہ سلامت میرا سلامت مجھے اس قدر جہاں مجھے مجھے اس قدر جہاں مجھے اس قدر نا قبول عام ملتا مجھے اس قدر جہاں میں نا قبول عام ملتا تیرے نام کے سہارے تیرے نام کے سہارے میرا نام جل رہا ہے تیرے نام کے سہارے میرا نام نام جل رہا ہے تیرا راز کا سلامت نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظیمت کے جرجے نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظیمت دو کے جرجے شہ خاک بھی نہ حد میں تیرا نام جل رہا ہے تیرا خاک بھی نہ حد میں تیرا نام جل رہا ہے تیرا آزدہ سلامت بلو تیرا آزدہ سلامت میرا کام جل رہا ہے تیرا آزدہ سلامت کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا تم نظر آب زبا پر یہ کلام جل رہا ہے تیرا آزدہ سلامت بھولو تیرا آزدہ سلامت میرا کام جل رہا ہے تیرا آزدہ سلامت سلامت میں تیرے نسار آقا آہ 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 میں تیرے نسار آقا یہ حقیر پر نوازش آہ 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 میں تیرے نسار آقا یہ حقیر پر نوازش مجھے جانتے ہے دنیا مجھے جانتے ہے دنیا میرا نام جل رہا ہے مجھے جانتے ہے دنیا مجھے کڑی دھوپ کے سفر میں کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم آہ مجھے کرم میں تیرے سا آیا کرم میں یہ غلام چل رہا ہے تیرے سا آیا کرم میں یہ غلام چل رہا ہے تیرا آز تا سلامت پڑیے تیرا آز تا سلامت میرا کام جل رہا ہے تیرا آز تا سلامت سبھان اللہ تیرا آز تا سلامت میرا کام سبھان اللہ میرا کام چل رہا ہے سرکار دو عالم کا ذکر ہم سب نے سما کیا ہے یہاں میں ایک بات ارز کرنا چاہوں جی بسم اللہ پاک پتن کی سرزمین پہ یہاں ہر گلی کے اندر ہر سڑک میں درو دیوار میں میں یہاں دیکھا کہ حکومت پاکستان نے اور محکمہ کروں گا اور خاص طور پہ دربارے دربارے حاضر کے جو متعلقین ہیں جو معاونین ہیں اور جو سرکار کے غلام ہیں وہ جگہ جگہ حضور کے نوکری کر رہے ہیں اور یہاں پہ رئیس بھئی خاص طور پہ یہ بات ارز کرنا چاہوں گا ایر وائی کیو ٹی وی کے ذریعے جہاں پہ روحانی کئی دنوں سے یہ پندہ روز مسلسل اور پورا سال چلتا ہے ویسے تو لیکن خاص طور پہ پندہ روز اس کے اندر جو لنگر کا وسیع احتمام ہوتا ہے میں یہاں ان لوگوں کا شکر ادا کروں گا جو قبلہ حاجی عبدالعوی صاحب کے ساتھ معاون ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں اور یہاں لوگوں کے لئے لنگر کا احتمام کرتے ہیں میں ان کو سلامی عقیدت بیش کرتا ہوں اور رب کائنات ان کی سید جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سبان اللہ پچھلے سال آپ ہمارے ساتھ تھے آج بھی چلو آواز کے ذریعے ہمارے ساتھ ہے اور حضور قبل مفتیس صاحب مفتیس صاحب کی طرف میں چاہوں گا ہمارے درمیان جلوہ فرمائے عالمی شہد یافتہ صناخ مصطفی وہ آواز جو کروڑوں دلوں پہ راج کر رہی ہے اللہ 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 محمد چار یار حاجی خاجہ خطف فرید حق فرید یا فرید ہم سب ان کے بکاری غلام اور منگتے ہیں جھولی پسار دفعہ آجاتے ہیں باوہ صاحب کے در سے جھولیاں بھری جاتی ہیں ہم بھی اسی امید کے ساتھ حاضر ہیں اور دعا کرتے ہیں جتنے حباب میں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور خواہش مند ہیں کہ دربار میں حاضر ہوں اللہ 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 کیو ٹی وی ہر سالی عقیدت کا نظران باوہ صاحب رئیس بھئی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی اور جتنے پینل میں وہاں کراچی میں بیٹھے ہیں تمام ناظرین کا سلام پیش کریں مجید صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں رئیس بھائی موجود ہیں اور جتنے حباب ہیں سب کا سلام و عقیدت میں انشاءاللہ بڑے دب سے پیش کروں گا انشاءاللہ مل کر محبت کے ساتھ پیش کر لیجئے بلغ العلا بکمال ہی کشاف تجاب جمال ہی حسن جمیع تصال ہی صل علیہ و آل ہی صل علیہ و آل ہی جسے چاہا در پہ بھولا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بھولا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ یہ بڑے نصیب کی بات ہے صل علیہ مولا مولا لیا صل وسلم دائم آبادا على حبیبك خیر الخلق محمد محمد سید فون و ساق لیم محمد سید فون و ساق لیم والفری خیر خیر عرب و من عجم مولا یا صل لی وسلم دائم آبادا آبادا علیہ حبیب کا خیر الخلق کل لی می چوبازو شفاعت را خوشائی پر گناہ گارا مکن محروم جامی راد را آیا رسول اللہ اگر نام محمد را نیافر دے شفی آدم ناد نام یافت توبان نم از غرق نجینا بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ ہوا الحبیب الہذی ترجہ شفاعت ہوں ہوا الحبیب الہذی ترجہ شفاعت ہوں لیکل حول من الہوال مقتحیم مولا یا صلی وسلم دائما آبادا على حبیب کا خیر سیدی یا موسیقی رکھ ww موسیقی موسیقی اگف слова